سہن کے بیچوں بیچ مگر ایک پیڑ کھڑا تھا باپ کے جیسا ایک تنا تھا جس پر ماں جیسی نرم سی شاخیں بچوں جیسے پھل دے دی تھی بظاہر تو ستارے آسمان کی زینت بنے بیٹھے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ستارے زمین سے طاقت جذب کرتے ہوئے خود کو روشن کرتے ہیں جب بھی کوئی دنیا کا ستارہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ آسمان پر جا کر چمکتا ستارہ سیریز بن جاتا ہے جو فلک کے اس پار ہمیں دور سے اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے ایک ایسا ہی چمکتا ہوا ستارہ تھی نوشین مسود جی ہاں نوشین مسود کینسر کے مرز کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکیں ان کے عمر پچپن برس تھی ادھاکارہ ٹیلی ویژن میں زبان اور ہدایت کارا نوشین مسود اپنے لاکھوں چہروں کو اداس کر کے اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئیں ہم ایک ایسے انسان سے دور ہو چکے ہیں جس نے آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ کم وقت میں لازوال کام کیا نوشین مسود کی وفات پر شعب زل کے بالخصوص میڈیا انڈسٹری گہرے دکھ اور عجب میں مبتلا ہے نوشین مسود اس صدی کے آغاز کی وہ آئرن لیڈی تھی جنہوں نے کریئر کے آغاز سے ہی مدنہوں سے داد اور تحسین کے گلدستے سمیٹے نوشین مسود ایک ہس مکھ خاتون تھی ان کی مسکراہت میں ایک عجیب سی کشش تھی بلکہ خالقی حقیقی سے جاملی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مقفرت فرمائے اور درجات بلند کرے پرکشش شخصیت کی مالک نوشین کے انتقال پر نہ صرف ان کے مدنہوں بلکہ پاکستان شو بز انڈسٹری کی معروف شخصیات کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اچانک انتقال کی خبر کے منظر عام پر آتے ہی مدنہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نوشین مسود کی موت کیسے ہوئی اس حوالے سے نوشین مسود کے سابق شوہر تاریخ قریشی نے نوشین مسود کی موت کی حوالے سے بیان دیا تو سب حیران رہ گئے کہ اتنی جلدی ایک بات صلاحیت خاتون کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں نوشین مسود گزشتہ کچھ عرصے سے کینسر کے موزی مرض میں مبتلا تھیں اور زیر علاج تھی ان کا طویل عرصے سے علاج چل رہا تھا نوشین مسود ایک بہادر باہمت خاتون تھی جنہیں اس بیماری کے حوالے سے آج سے کافی عرصہ پہلے ہی پتا چل چکا تھا اور وہ کافی عرصے سے ڈٹ کر کینسر جیسی خطرناک بیماری کا مقابلہ کر رہی تھی نوشین مسود باقاعدہ طور پر ہسپتال میں کچھ عرصہ زیر علاج رہی اس سارے عرصے میں انہوں نے اپنی شوبیس ترگرمیاں تر کر دی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کر کے دوبارہ ایک نئی زندگی کی طرف لوٹیں لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا زندگی سے بھرپور عدکارہ پرڈیوسر اور ہوسٹ کا انتقال شاید دسمبر دوہزار تیس کو ہوا نوشین مسود کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تھا نوشین مسود اپنے سابقہ شوہر سے طلاق سے قبل انتہائی مصبت اور نارمل زندگی بسر کر رہی تھی لیکن طلاق کے بعد انہوں نے زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا نوشین مسود کے دو بیٹے بھی تھے ان کے دونوں بیٹے آج کل تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے نوشین مسود کے سابقہ شوہر نے ایک بیان میں کہا میری سابقہ اہلیہ نوشین مسود ایک طویل عرصے سے کینسر سے مشکل ترین جنگ لڑنے کے بعد انتقال کر گئیں انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی اور وہ ان کے بچے ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ساتھی ہمراز اور دوست بھی تھے اور وہ جب بھی ان دونوں کو دیکھتی تھی تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی تاریخ قریشی نے مزید لکھا کہ دعا ہے کہ ان کے آگے کی زندگی آسان ہو وہ اپنے پیچھے دونوں بیٹوں کے ساتھ حسین یادیں چھوڑ کر جا رہی ہیں تاریخ قریشی کے اس بیان سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نوشین مسود اور تاریخ قریشی کا طلاق کے بعد بھی ذاتی رنجشوں کو درمیان میں نہ لاتے ہوئے ایک دوستانہ رشتہ تھا اور وہ ان دونوں کی طلاق کے بعد دونوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی منفی خبر سامنے نہیں آئی تھی نوشین مسود کی موت کی خبر ہر اس شخص کے لیے افسوسناک ہے جو انہیں اور ان کے کام سے بہت اچھے سے واقف ہے نوشین مسود بے تہاشا صلاحیتوں کی مالک خاتون تھیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکامی کے بارے میں تصویر ہی نہیں کیا نوشین مسود ہمیشہ محنت اور جدوجہت پر یقین رکھنے والی خاتون تھیں نوشین مسود کی موت کی وجہ سے جہاں شو بھی زلکے دکھی ہیں وہیں ان کے کچھ خاص اور قریبی دوست بھی غم سے نڈھال ہیں ادنان صدیقی نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہم نے آن سکرین اور آف سکرین جو بھی کام کیا اس میں نوشین نے اپنے خوش اخلاقی اور سٹائل سے جادو بھر دیا ادنان صدیقی نے نوشین مسود کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے لکھا ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہر ایک لمحے کے لیے بہت شکر گزار ہوں اس پیغام نے نوشین مسود کے مدہوں کی دل نہ چھوڑ کر رکھ دیئے کہ ایسی باکمال خاتون ہمیں چھوڑ کر اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہیں مشہور ادکارہ پروڈیوسر اور ٹی وی ہوسٹ نوشین مسود نے سینٹ جوزف کالیز کراچی سے انڈسٹریل ڈیزائننگ میں بی ایک ڈگری حاصل کی نوشین مسود بچپن سے ہی تخلیقی صلاحیتوں کی حامل تھی بچپن میں نوشین مسود کو بچوں کی کہانیاں اور چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنے کا شوق تھا کراچی کے سینٹ جوزف سکول اینڈ کالیز سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے والی نوشین مسود کے وجہ شہرت ادکاری سے قبل ہدایتکاری تھی شو بیز انڈسٹری کی منجی ہوئی ادکارہ، ٹیلی ویجن ہوسٹ اور پروڈیوسر اپنے کریئر کے آغاز سے ہی ملٹی ٹیلینٹڈ خاتون تھیں یہ وہی نوشین مسود ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں میوزک بینڈ وائٹل سائنز اور جنون کے بے مثال گانوں کی ویڈیوز کے ہدایتکاری کے فرائض سار انجام دیئے جی ہاں یہ وہی دو مشہور زمانہ میوزک بینڈ ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں وائٹل سائنز کو پشاوا یونیورسٹی کے دو طالب علموں نے 1986 میں بنایا جس کے مین ووکلسٹ مرہوم جنید جمشید تھے جبکہ جنون ایک صوفی روک بینڈ تھا جو 1990 میں بنا اور اس کے مین ووکلسٹ علی عظمت تھے یعنی دو مشہور و معروف بینڈز کے کئی گانیں نوشین مسود جیسی اہدساز ہدایتکارہ نے ترتیب دیئے اور ان کے ترتیب دیئے گئے گانوں کو عوام الناس میں خوب پذیرائی بھی ملی اس کے علاوہ نوشین مسود نے پاکستانی معروف گلوکاروں شہزاد روائے جواد احمد اور آمیر زکی کے بےمثال گانوں کی ویڈیوز کے ہدایتکاری کے فرائز بھی سر انجام دیئے اور ان کی اس کاوش کو خوب پسند کیا گیا نوشین مسود کی مولز کے حوالے سے میڈیا کے سب ہی لوگ افسردہ ہیں نوشین مسود غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک خاتون تھیں اور ہر ملنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھیں ان کے موت پر سینئر صحافی اور انکر پرسن شہزاد اقبال نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے کچھ سطریں لکھی اور غم کا اظہار کرتے ہوئے تازیت بھی کی شہزاد اقبال نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے افسوسناک خبر ہے جو انہیں جانتے تھے لیکن یہ ذاتی سطح پر بھی انتہائی افسوسناک ہے مجھے اپنا پہلا وقفہ دینے کے لیے میں اس کے بڑے وقت کا مکروز ہوں میں نے ہمیشہ نوشین مسود کی نوے کے دہائی کے وسط میں ایک میوزک شو میں ویجے کے طور پر سراہا تھا اور بعد میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ میری پہلی باس تھی انہوں نے مجھے ایک ایسی 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 دستاویزی فلم میں پرڈیوسر کے طور پر رکھا تھا لیکن بعد میں انہوں نے لفظی طور پر مجھے کیمرے کے سامنے آنے پر مجبور کیا پہلے بزنس رپورٹر اور پھر اینکر کے طور پر شاید اس وقت انہیں مجھ پر مجھ سے زیادہ بھروسہ تھا نیز اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ٹی وی کریئر کا آغاز کیا کیونکہ وہ ان پر یقین رکھتی تھی اللہ آپ کی روح کو سکون دے نوشین مسود نے سال دوہزار دست میں پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینل جو کہ ڈرامے ڈولی کی آئے گی بارات میں مرکزی کردار آزر کی باس کا کیا تھا اس ڈرامے میں نوشین مسود کا کردار بہت ہی محدود تھا لیکن انہوں نے اپنی بطور عدکارہ صلاحیت کو خوب منمایا نوشین مسود کا پہناوا بہت ہی سادہ ہوا کرتا تھا انہوں نے سفید بال رکھے تھے اور بلکل سادہ پہناوا پہنتی تھی انہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کینسر جیسے موزی مرز کے لہاک ہونے سے پہلے نوشین مسود اپنی زندگی میں بہت مگن تھی اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی لیکن جیسے ہی انہیں کینسر جیسے اس موزی مرز نے گھیرے میں لیا تو انہوں نے شین مسود پریشانی میں مبتلا ہو گئیں لیکن بعد از ہاں انہوں نے باقاعدہ علاج کرانا شروع کیا انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے کینسر کی وجہ سے اپنے سر کے بال اتروا لیے تھے اور تقریبات میں آنا جانا بھی کم کر دیا تھا نوشین مسود دوبارہ صحتیاب ہو کر میڈیا اور ٹی وی انڈسٹری جوائن کرنا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا انہوں نے ڈراما سیریل جال کالونی 1952 گھر تو آخر اپنا ہے ڈولی کی آئے گی بارات سمیت مختلف ڈراموں میں ادھکاری کے جہر دکھائے جبکہ انداز اپنا اپنا سمیت مختلف پروگرامز میں میزوانی کی خدمات سر انجام دیں اس کے علاوہ بھی یادگار کام کیا وہ ایک باہ صلاحیت ادھکارہ تھی جنہوں نے اپنے کریئر میں کئی کامیاب ڈراموں میں کام کیا ان کے مشہور ڈراموں میں دلِ مستر بہت پیار ہے آہتیں کچھ نہ کچھ اور دل کے تار شامل ہیں انہوں نے کئی فلموں میں بھی کام کیا جن میں ہمسفر آخری اشارہ شامل ہیں نوشین مسعود ایک مشہور میزبان تھی انہوں نے کئی ٹی وی شوز کی میزبانی کی جن میں ایک رات شمہ کی روشنی اور تماشا شامل ہیں گو کے نوشین مسعود نے ڈراما انڈسٹری میں بہت کم کام کیا لیکن انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ قابل تحسین تھا نوشین مسعود گزشتہ کافی عرصے سے ڈراما انڈسٹری سے وابستہ تو تھی لیکن وہ ہمیشہ سائٹ رول کرتی دکھائی دی سننے میں آیا ہے کہ نوشین مسعود خود ہی اپنے لیے ایسے کردار کا انتخاب کرتی تھی تاکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی ہدایتکاری میں یہ نہ سمجھیں کہ نوشین مسعود نے خود ہی بطور ہدایتکار ایک اچھا کردار لے لیا نوشین مسعود نے اپنے حلکہ اعباب میں خوب عزت کمائی ان کے میڈیا سے متعلق بے شمار تعلقات بنے جنہوں نے ان کی ایک آواز پہ لبیگ کہا نوشین مسعود پاکستان کی ان طاقتور خواتین میں شمار کی جاتی تھی جنہوں نے اپنے بلبوتے پہ خود کو منمایا اور محنت کر کے منظر پر نمودار ہوئیں لیٹ نائنٹیز میں جب لڑکیوں کو والدین گھروں سے نکلنے نہیں دیتے تھے اس دور میں نوشین مسعود کے والدین نے ان پر اعتماد کر کے انہیں ایک بڑے شعبے سے وابستہ ہونے کا موقع فرہم کیا ایک جگہ پر نوشین مسعود نے اپنی والدہ کے حوالے سے واضح بیان میں کہا میری والدہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا جس دور میں لوگ بیٹیوں کو اس شعبے میں آنے سے دوکتے تھے میری والدہ نے اس دور میں مجھے خاندان کی رنجش مول لے کر آگے بڑھنے کا موقع دیا نوشین مسعود نے مزید کہا کہ اس دنیا میں میری سب سے بڑی انسپائریشن میری والدہ تھی نوشین مسعود ڈراموں میں بہت کم کام کرتی تھی لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ ڈراما انڈسٹری کو اتنا وقت نہیں دیتی تھی اس حوالے سے ان کے قریبی دوستوں کے یہ رائے تھی کہ نوشین مسعود آف دی کیمرہ کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی ان کے مطابق نوشین مسعود ایک پیدائشی ہدایت کارہ تھی جنہیں یہ فن خدا کی جانب سے ملا تھا نوشین مسعود اپنے کام سے محبت کرنے والی اکمدہ انسان تھی وہ ٹیلی ویژن انڈسٹری اور بالخصوص پرڈکشن کے حوالے سے مختلف قسم کے سوشل میڈیا چینلز پر لیکچر دیتی نظر آتی تھی انہوں نے ایک زمانے میں سوشل میڈیا پر ہی شائری پوسٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور مدہوں نے اسے بھی بہت سرہا بالخصوص ان کی ایک نظم پیڑ اور بٹوارہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی نوشین مسعود ہر دل عزیز ہدایت کارہ تھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہمیشہ ایک اچھے ماحول میں کام کرتے تھے نوشین مسعود کی وفات سے پاکستانی ڈراما اور فلم انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچا اور یہ خلال شاید ہی پور ہو سکے وہ اب ہم میں نہیں رہی ان کا کام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ان کے کیے گئے ڈرامے اور ڈھیگے ہدایت کاری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں نوشین مسعود اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک روشن چراغ کی طرح جگمگاتی رہیں گی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور لوحکین کو صبر و جمیل عطا کرے آمین